ہیلو یوٹیوب اور ملکم ٹو دس ویڈیو آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ کیسے دو نمبرز کو ملٹیپلائے کرتے ہیں اسمبلی لینگویج میں تو پروگرامنگ شروع کرنے سے پہلے کچھ باتوں کو ہمیں سیکھنا پڑے گا جن کا تعلق ملٹیپلائے سے ہے تو پہلی بات یہ کہ اگر ہم دو ریجسٹرز کو آپس میں ملٹیپلائے کر رہے ہیں تو ایک بات چینج نہیں ہوگی وہ ہے یہ لکھا ہے میں نے یعنی جو آپ پہلا پہلی ویلیو دیں گے ملٹیپلائے کرنے کے لئے وہ آپ کو اے ایکس میں ہی رکھنی پڑے گی لازمی اور جو دوسری ویلیو دوسرا جو ریجسٹر ہوگا یہ چینج ہو سکتا ہے یعنی یہ بی ایل ہو سکتا ہے سی ایل ڈی ایل کچھ بھی ہو سکتا ہے تو یہ والا ریجسٹر چینج ہو سکتا ہے لیکن یہ جو پہلی پہلی پوزیشنیں اے ایکس کی یہ چینج نہیں ہو سکتی دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ میں نے اے ایکس کو دے دیا تھری اور بی ایل کو میں نے دے دیا ہے ٹو اب میں لکھ رہا ہوں ملٹیپلائے بی ایل میں اے ایکس اس لئے نہیں لکھ سکتا یہاں پہ کیونکہ اے ایکس تو فکس ہے تو اس لئے میں صرف بی ایل دوں گا اور وہ خود ہی سمجھ جائے گا کہ جو دوسری ویلیو ہے وہ اے ایکس میں سٹورڈ ہے تو اس طریقے سے یہ ان دونوں نمبرز کو ملٹیپلائے کر دے گا اچھا اے ایکس میں تھری ہے اور بی ایل میں ٹو ہے تو یہ ان کو ملٹیپلائے کرے گا اور جو ریزرٹ سیو ہوگا وہ بھی اے ایکس میں ہی سیو ہوگا تو یہ کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے لیکن ابھی ہم ایک اور سیچویشن دیکھتے ہیں یہ جو سیچویشن ہے اس میں تھوڑی سی پرابلم ہے کہ یہاں پہ ہم نے اے ایکس کو دیا وائے فائیو جبکہ بی ایل کو ہم نے دیا وائے تھری اور فائیو تھریز ہی کیا ہوتے ہیں ففٹین تو اب اے ایکس میں ففٹین آگیا اب ہم ففٹین کو تو پرنٹ نہیں کروا سکتے کیونکہ ہم assembling language میں اس کا اے کے تھرو ایک ایک وائلیو کو پرنٹ کروا سکتے ہیں یا فائیو کو یا تھری کو فائیو اور تھری کو ایک ساتھ بھی نہیں کرا سکتے نہ ون اور فائیو کو ایک ساتھ کرا سکتے تو اس کا حل یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ میں نے اے ایکس کو فائیو دیا بی ایل کو تھری دیا multiply کر دیا اب result save ہو گیا ax میں اب میں کیا کروں گا aam یہ instruction execute کر دوں گا اس سے کیا ہوگا ax میں جو 15 save تھا یہ کیا کرے گا آدھا ah میں ڈال دے گا آدھا al میں ڈال دے گا تو one کو ڈال دے گا یہ ah میں اور five کو ڈال دے گا al میں تو یہ کام ہوتا ہے aam function کا اور اس کے معنی کیا ہوتے ہیں اس کے معنی ہوتے ہیں adjust after multiply تو اور اس کو پورا اگر ہم لیں گے تو یہ بنے گا s کا adjust ax after multiply تو یہ اس کا مطلب ہوتا ہے تو یہ آگئی ہماری دوسری situation یہ میں دوبارہ سے بتا دیتا ہوں یہ ہم نے دو نمبرز دیئے multiply کرنے کے لئے پھر ان کو multiply کر دیا پھر ہم نے aam instruction لکھا جن سے وہ جن سے جو double value تھی وہ ایک ah میں چلی گئی ایک al میں اب ہم ان کو باری باری print کروا سکتے ہیں اب بڑھتے ہیں آگے یہ ایک اور situation ہوتی ہے اس کے ہم coding کو نہیں دے گئیں گے صرف یہ بتانے کی ضرورت تھی تو میں بتا رہا ہوں کہ یہ ax ہے اور bx ہے یہاں پہ ہم نے bl نہیں لیا یہ دیان رہے یہاں پہ ہم نے bx لیا ہے دونوں 16 bit کے لئے ہیں تو جب ایسی multiplication ہوگی تو آدھا جو result ہوگا وہ dx میں store ہوگا اور آدھا result ax میں store ہوگا تو اب بڑھتے ہیں اپنی coding کی طرف یہ آگیا ہمارا basic structure اب سب سے پہلے ہم input لیں گے input میں ہم دو نمبر دے رہے ہیں ایک ایک دے رہے ہیں ہم 5 اور دوسرا نمبر ہم دے رہے ہیں 3 اب ان کو کر دیں گے multiply اور پھر و اے ایم انسٹرکشن سے وہ اے ایچ اور اے ایل میں چلے جائیں گے اب ہمارا کام ہوگا اے ایچ کو الگ پرنٹ کروانا اور اے ایل کو الگ پرنٹ کروانا تو اس کے لئے سب سے پہلے تو اے ایچ کو ہمیں save کروانا ہوگا کسی ریجسٹر میں تو اس لئے ہم سی ایچ لیں گے اور جو باقی کا پارٹ ہوگا وہ سی ایل میں store کروانا دیں گے یہ values اس لئے store کروانی ہے کیونکہ ابھی مجھے اے ایچ بھی استعمال کرنا ہے تو تاکہ اس کی values disturb نہیں ہو اس لئے سی ریجسٹر ابھی سی ایکس ریجسٹر جو تھا وہ خالی تھا تو میں نے دونوں values اس میں store کروا دی اب کیا کریں گے اب آ جائے گا printing والا کام کہ multiply تو سب کچھ ہو چکا ہے اب اے ایچ کاما ٹو دے دیا اور اب ڈی ایل میں وہ value ڈالیں گے جو print کروانی ہے یعنی پہلے مجھے print کروانا ہے اے ایچ کو اے ایچ کو نہیں سی ایچ کو یہ اوپر ہم نے اے ایچ کی value c ایچ میں ڈال دیتی یعنی 15 جو answer آیا ہوگا تو one جو ہوگا وہ اے ایچ میں گیا ہوگا جو کہ ہم نے c ایچ میں ڈال دیا اور 5 جو گیا ہوگا وہ ہم نے c ایل میں ڈال دیا تو پہلے one کو print کروانے ہیں لیکن ایک اور بات یہاں پہ دھیان میں رکھنی ہے کہ ڈی ایل میں 48 ایٹ کرنا ہے وہ اس لئے کیونکہ ہم اس کی s کا value print کروانا چاہتے ہیں one ہے تو ہم صرف one کو مطلب 48 پلس کریں گے وہ 49 بن جائے گا تو اس کا s کا ایک character ہم print کروانا چاہتے ہیں تو اب لکھ دیں گے interrupt 21H تاکہ one print ہو جائے اب سیم یہی چیز کریں گے یہ میں نے copy کر لیا اور اب صرف میں یہاں پہ ایک چینج کروں گا کہ یہاں پہ c ایل آ جائے گا یعنی جو 5 save ہوا ہوگا c ایل میں اب اس کو اٹھا کے ہم ڈی ایل میں ڈال دائیں گے 48 ایٹ کریں گے اور print کروا دیں گے ایک اور کام ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہم procedure کا یہاں پہ استعمال کر سکتے ہیں line break کے procedure بنانا کیونکہ line break کا procedure بنانا اس لئے ضروری ہے کیونکہ جب multiply ہم کریں گے تو ساری چیزیں ایک ہی اس میں آ جائیں گی problem کریں گی تو اس لئے line break کا procedure بنانا ضروری ہے لیکن وہ ابھی ضروری نہیں ہے اس وجہ سے ضروری نہیں ہے کہ ابھی ہم نے user سے input نہیں لی ہے تو ابھی ضروری نہیں ہے تو ہم اس program کو ابھی run کر سکتے ہیں ایسے ہی تو اس کو save کر دیتے ہیں multiply کے نام سے اور مازم اور پھر link یہ یہ آپ دیکھ دیکھ سکتے ہیں کہ 15 print ہو چکا ہے جو کہ صحیح answer یہاں پہ میں number change کر بھی دکھا دیتا ہوں ہوں کہ ہم نے دونوں 5 رکھ دی ہے تو اس کا answer سکتے ہیں کیونکہ multiply کا program ہے تو ضائر سی بات user کی جو input ہے وہ important ہے اچھا ایک اور چیز میں یہ بھی دیکھانا چاہوں گا کہ جو ہم input اپنی pre input جو دے رہے ہیں اس میں ہم دو character کا input بھی دے سکتے ہیں لیکن جو ہم user سے لیں گے اس پہ ظاہر سی 4 آنا چاہیے تو وہ بھی یہاں پہ calculate ہو جائے گا اس طریقے سے تو اب ہم لیں گے user سے input user سے input لینے سے پہلے یا main main کا یہاں پہ ختم ہو رہا ہے procedure تو یہاں پہ ہم منا دیتے ہیں اپنا line break کا procedure جس کا میں نام رکھوں گا enter enter and p اس طریقے سے procedure کا basic structure بنا لینا چاہیے تاکہ بعد میں کوئی چیز نہ بھول جائے اور کوئی problem نہیں ہو اب جو ایک کام وہ کرتے ہیں جو جو ہم اس میں استعمال کرنے والے ہیں ان register کو ہم push کر دیں گے تاکہ ان کی values disturb نہیں ہو اور پھر الٹا انہیں pop کر دیں یعنی پہلے بعد میں dx آیا تو یہاں پہلے dx pop ہوگا اور اس کے بعد ax کو بھی pop کر دیں گے اور یہاں پہ اپنا procedure میں جو بھی code ہوگا وہ لکھیں گے تو اس طریقے سے ہمارا جو ہے line break کا procedure بن جائے گا جس کا نام میں نے انٹر رکھ ہے اب کام کیا کرنا ہے دو انپٹ لینی ہے تو سب سے پہلے پہلی انپٹ لیں گے move a h com one سے انپٹ لیتے ہیں اور interrupt twenty one h اس طریقے سے آجائے گی ہماری پہلی انپٹ اب اس انپٹ کو ہمیں store کرنا ضروری بی ایل میں store کروا دیتے a l کو یعنی ہمارا جو پہلا نمبر ہے یہاں پہ ہمارا first انپٹ store ہے اب ہم دوبارہ انپٹ لیں دوبارہ انپٹ کے لئے a h میں کوئی change کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ one ہی رہے گا اس طریقے سے ہم دوبارہ انپٹ لیں لیں لیکن اس کو پھر بھی لکھ دیں تو زیادہ بہتر لگے گا تاکہ پتہ چلے کہ یہاں پہ دوسری انپٹ لی جاری تو یہاں پہ ہم نے دوسری انپٹ لکھ دی تو یہاں پہ دوسری انپٹ ہو جائے گی وہ جائے گی a l میں یعنی یہ پہلی انپٹ ب لے لے اور اب جو نئی انپٹ لی ہے وہ ظاہر سی بات ہے جو a 1 سے جو بھی انپٹ لی جاتی ہے وہ al میں جاتی ہے تو دوسری جو ہماری انپٹ ہے وہ ہماری al میں موجود ہے second input b l میں ہماری first input ہے اور al میں ہماری second input ہے تو اب ہم ان کو کیا کروا سکتے ہیں یہ ہم ان کو multiply کروا سکتے ہیں اور اپنا result کر سکتے ہیں لیکن ایک problem ابھی بھی ہے جیسا کہ میں نے بتا تھا جب multiply bl کریں گے actually کیا ہوگا ax multiply ہوگا bl سے اس کی وجہ سے al میں تو صحیح ہم نے اپنا دے دیا input al ہو سکتا ہے تو اس وجہ سے میں یہاں پہ ah کو zero کر دوں گا تاکہ ah zero ہوگیا اور al میں ہے ہماری second input تاکہ جب multiply ہو بل سے تو یہ صحیح multiply ہو تو یہاں تک ہماری بات ہوگئی input لینے کی لیکن ایک اور problem یہاں پر occur ہوتی ہے وہ کیا problem occur ہوتی ہے کہ فرس کریں یہ یہاں پہ ہم نے اپنی پہلی input user سے لی ہے فرس کریں user نے input دی zero تو ہمارے پاس input تو اصولاً zero آنا چاہیے لیکن ایسا نہیں ہوتا computer کیا سمجھے گا اس zero کو اس کی s value پہ search کرے گا یعنی zero نہیں لے جو user جو input دے گا zero وہ اصل میں input لے گا 48 یا اگر user نے one input دیا تو computer لے 49 جو کہ مسئلہ ہو جائے گا کیونکہ ہمیں یہ input نہیں چاہیے تو یہ ہو جائے گا مسئلہ تو اس وجہ سے ہمیں کیا کرنا پڑے گا s کا value کی وجہ سے ہم یہاں پہ یہاں تک ہم user سے input لے چکے ہیں تو اس کے آگے ہم subtract کر دیں گے AL میں سے 48 اور پھر جب ہم اپنی پہلی input BL میں ڈال وائیں گے تو وہ صحیح طریقے سے save ہو جائے گی یعنی اگر one ہے تو one ہی save ہوگا اس کی جگہ 49 save نہیں ہوگا اور similarly نیچے بھی ہمیں یہی کام کرنا پڑے گا یہ subtract والا کہ جب input لے لی دوسری input یہاں پہ لے چکے ہیں تو subtract کر دیں multiply کروانے سے پہلے اسے subtract کر دیا جائے تو اس طریقے سے یہاں پہ صحیح چیز print ہوگی صحیح چیز multiply ہوگی اس کے بعد multiply کرنے کے بعد جب result آئے گا result آیا ch میں multiply ہم نے صحیح کر دیا اور user نے 5 دیا تھا پہلی input میں اور 2 input میں 3 دیا تھا تو اب ان دونوں کو multiply جب ہم کر دیں گے مطلب یہ پہلا مطلب جب multiply کر دیں گے تو 15 آئے گا نا 15 یہ ہونا چاہیے یعنی ah میں 15 save ہوگا یہ double am instruction سے یہ ان کو ah result کو ah اور al میں توڑ دے گا تو one جو save ہوگا وہ ah میں save ہوگا اور five جو save ہوگا al میں save ہوگا لیکن جو one save ہوگا ہم one کو اگر یہاں پہ dl48 کے اگر ہم direct print کروانے کی کوشش کریں تو یہ تو print نہیں ہوگا تو اس لیے add dl48 یہ as it is رہے گا تو اب اس کو test کر کے دیکھتے ہیں پھر میں ایک دفعہ اس دوبارہ سمجھ دوں گا تو یہ save ہوگیا تو پہلا نمبر میں دے رہا ہوں five دوسرا three یہ آپ دے سکتے ہیں کہ تھوڑی گربر ہوگئی کیونکہ ہم نے جو انٹر کا پروسیزر ہے وہ تو ہم نے use ہی نہیں کر رہا یہاں پہ ہم نے بنایا ہوا تھا تو اس کو use کر لیتے ہیں پہلی جو input اپنے procedure کو call کر لیں گے اور یہاں ہم اپنی second input لے چکے ہیں تو یہاں پہ ہم call enter کر لیں گے اب اس کو میں save کرتا ہوں five اور three یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اچھی طریقے سے ہمارا multiply کا program بن گیا جو کہ input بھی لے رہے اور answer بھی show کر رہے اب میں اس کو دفعہ دوبارہ سے بتا دیتا ہوں کوئی problem کی بات نہیں کافی آسان ہے یہاں پہ ہم نے اپنی لی ہے پہلی input یہاں پہ first input لی ہے اپنی اس کے بعد subtract اس لیے کر دیا کیونکہ یہ جو five ہے تو اس نے five نہیں لیا جب computer لیتا ہے تو s value پہ لیتا ہے تو five کی جو s value ہوگی وہ save کی ہوگی اس وجہ سے ہمیں subtract کرنا پڑا اس کے بعد ہم نے enter کروا دیا یعنی line break کروا دیا اس کے بعد bl ہمارا فارغ register ہے تو ہم نے پہلی value اپنی پہلا number اس میں save کروا دیا اس کے بعد ہماری second input جو ہے وہ automatically multiply ہو جائے گی اس لئے ہم نے اسے کہیں دوسری جگہ save نہیں کر آیا پھر اس میں سے بھی subtract کروا لیا جو 3 تھا save ہوا ہوگا اس میں سے ہم نے subtract کروا لیا اس کے بعد move ah کو 0 اس لئے لکھا کیونکہ پورا ax multiply ہو رہا ہے پھر simple یہ multiply کی statement ہے double am instruction سے ah اور al میں جو بھی result ہوگا وہ save ہو جائے گا یعنی 1 جو ہے ah میں 5 جو ہے al میں تو اس طرح سے save ہو جائے گا اچھا اب جو ہم نے print کروایا ہے اب 15 ہمارے پاس رکھا ہے آدھ ah میں اور آدھ al میں تو پہلے ہم نے وہ آدھ ch میں اور آدھ cl میں تو پہلے ہم نے کیا کیا ch والے حصے کو print کروایا لیکن 48 add کر آگے کیونکہ اب ہمیں اس کی s کا value print کرنی ہے تو اس لئے 48 add کرانا یہاں پہ ضرور ہے اور پھر دوسرا حصہ print کروا دیا اور اس طرح پروگرام ختم ہو گیا یہاں پہ یہ trick پورے multiply کی وہ یہی ہے کہ یہاں پہ کروانا add print کرواتے وقت اور input لینے کے فورا بعد subtract کروانے اسی میں غلطی ہوتی ہے جسے multiply کا result غلط آ رہا ہوتا ہے ورنہ پروگرام میں کوئی problem نہیں ہے تو آج کی ویڈیو کے لئے اتنا ہی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کیجئے see you next time